اسلام علیکم دوستو سکرین کے فرنٹ پر ابھی آپ کو سیلج مشین نظر آ رہی ہے جی اس متعلق آپ کو مکمل طور پر معلومات دیں گے سیلج کیس طرح کا یہ مشین بناتی ہے اور اس مشین کی پرفارمس کیسی ہے مشین میں میٹریل کیسا لگا ہوئے اور جو بھی آپ کے بنیادی سوالات ہیں اس وڈیو کے ذریعے کلیر کرنے کی کوشش کریں گے مزارش ہوگی آپ سے کہ اس وڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس وڈیو میں ہم آپ کو اس مشین کے متعلق جو معلومات ہے وہ بھی دیں گے اور اس کی ورکنگ وڈیو جائے وہ دکھائیں گے تاکہ آپ کو مکمل طور پر آئیڈیا ہو جائے یہ دوستو ابھی ہم نے کیمرہ کو تھوڑا بیک سیٹ پر فکس کر لیا ہے تاکہ مشین کا اپر جو ویو ہے وہ آپ تک ہم پہنچا سکیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیں گے اس کے ڈیٹیل کے متعلق تو یہ حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم بوم بولتے ہیں آوٹر فلو بھی بولتے ہیں یہاں سے بیس تک آپ کو دکھا رہے ہیں جی اس کو یہاں پر اس جگہ پر فٹ کیا جاتا ہے مشین کے جو اوپر والے سیٹنگ ہے یہ یہاں سے جو آوٹر فلو نکلتا ہے تو یہاں پر اس کو فٹ کرتے ہیں ہم لوگ اوپر والے سائٹ پر جس سے کہ اس کی ہائٹ جو آپ بارہ تیرہ فٹ تک چلی جاتی ہے بارہ تیرہ فٹ تک اس کی جو ہائٹ ہے وہ منٹین کرنے کا مقصد ہے یہ ہے کہ فلنگ کے لئے آپ کے باس بن کر رہا ہے ٹرالی ہے یا کوئی بھی چیز آپ بہت آسانی اس کے ذریعے سے جو فلنگ ہے وہ آپ اپنی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کی جو دوسری بنیادی چیز ہے اس کا ویٹ یہ دکھا رہے ہیں جی آپ کو ویٹ منٹین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ٹریکٹر جب وہ ایزی ہو کے چلے چھوٹے چھوٹے ٹریکٹر بھی ہو تو اس کو بہت آسانی چلا سکے اس کے ساتھ ہی ابھی ہم اس کے اندر آپ کو ٹائر اس کے دکھائیں گے چھے پلے ریٹنگ کے پینثر کی اریجنل نیو ٹائر استعمال کیے گئے ہیں یہ دوستو ابھی ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اس کے اندر جو بڑی پولی ہے اس کا انطلق آپ کو بتائیں گے جو کہ ویٹ کا کردار ادا کرتے اٹھا رہے ہیں چس کی چڑھائی بن جاتی ہے اس طرح سے چھوٹی پولی بھی یہ ہے ساتھ آٹھ ہنچ تک اس کی جو سائز ہے یہ سٹینڈ سائز بن جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو ٹریکٹر کے آرپی میں وہ ایسی لی منٹین ہو جاتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں اس کا مین اوبجیکٹیو ٹیمپڈ بلیڈ بہت خاص چیز ہے دس بلیڈ والا یہ موڈل ہے جی اور اس کے اندر یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کانٹر پلیٹ کا سائز بھی اس کے چڑھائی پوری کوئی پوری رکھی گئی ہے اور بلیڈ جو ہے نا بڑے خوبصورت طریقے سے ہائی سبسانس مٹریل کے جو اس کے اوپر جو مٹریل ہوتا ہے ہائی سبسانس ہوتا ہے جس سے کہ یہ دیر پا چلتے ہیں ایک شفٹ جو اس کے اندر بلیڈ کے لگی ہوئی ہے تو چونکہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں ریویو دے رہے ہیں تو اس کے اندر جو ایک شفٹ لگی ہے تقریباً دو سو اکڑ تک آپ بہت سانے اس کے ذریعے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو سپیر بلیڈ کی بھی آپشن دے رہی جاتی ہے یہاں سے ابھی آپ کو اس کے کراس دکھا رہے ہیں یہاں پر سیفٹی کور لگایا جاتا ہے ان پروسس یہ مشین ہے یہاں پر اس جگہ پر اس کے کنویر پٹا بھی چڑھایا جاتا ہے اچھی کوالٹی کا انٹرنلی جو اس کے رولے بغیرہ وہ بھی آپ کو یہاں سے واضح کر رہے ہیں لائٹ کنٹرول کیا جی انٹرنلی جو رولے بغیرہ وہ ہم نے واضح کر دی ہیں ابھی ہم ویڈیو میں آگے بڑھ رہے ہیں بلیڈ کا متعلق ہم نے آپ کو بتا دیا ہے ویڈ کا متعلق بتایا ہے بیس فریم ہم نے آپ کو بتا دیا ہے بوم کا متعلق بتایا ہے تو اس کی پروڈکشن کی بات کرتے ہیں بڑی مہین چیز ہے چار سے چھ ٹنفی گھنٹے کے ساتھ آپ اس کے ذریعے پروڈکشن لے سکتے ہیں ٹریکٹر آپ کے پاس نارملی جو انسا بھی ٹریکٹر ہو تو اس کے اندر جو ڈیزل کی خفت ہے تقریبا 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 سولہ سے اٹھارہ لیٹر تک اس کے جو ڈیزل کی خفت ہے نارملی آ جاتی ہوتی ہے جی دوستو ابھی ہم اس کے اپوسٹ سائیڈ پر آئے ہیں یعنی دوسری سائیڈ پر آگے ہیں اور یہاں سے آگے آپ اس کا امرجنسی لیور دکھا رہے ہیں لیبر سیفٹی کا مکامل طور پر خیال رکھا گیا ہے الریاز کی پنچنگ آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئے گی اسی طرح سے یہ لیے امرجنسی لیور ہے کوئی بھی امرجنسی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ جا کے ٹریکٹر کو بند کریں گے اسی کو آپ پیچھے طرف کھینچیں گے تو اس کا جو فلو ہے وہ رک جاتا ہے انٹرنل مکانیزم میں اس کے جو شافٹ آئیے بھی آپ کو واضح کر رہے ہیں خوبصورت طریقے سے ان کی بناوٹ ہے اور پاکستان کا سب سے کامیاب ترین یہ مارل الحمدللہ جی دوستو مشین کے مطلق ہم نے آپ کو بیسک جو منادی معلومات دی ہے اس کے کترے کی بریقی کے سائز جو بڑی مین چیز ہے اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں چال اس کے ایڈجسٹیبل ہوتی ہے ون ٹائم ایڈجسٹ ہوتی ہے جی اس کی اور دینا آپ نے اگر اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ مزید بھی کروانے ہی تو آپ انڈیسٹری کی ہیلپ لے کر اس کے ایڈجسٹ بھی بنوا سکتے ہیں نارمل جو سٹینڈر سائز ہم نے رکھتے ہیں پانچ سے ساتھ ایم ایم ہوتا ہے یعنی جو مکہی کا دھانا ہے اس کا بھی دو سے تین ٹکڑا کرنے کی اس مشین کی کپیسٹی موجود ہوتی ہے ورکنگ ویڈیو ابھی آپ اس مشین کا مطلق دیکھ لیں بڑی مین چیز ہے جس کے ذریعہ آپ کو یہ ساری باتیں بہت سانی واضح ہو جائیں گے یہ دوستو ورکنگ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے بڑے خوبصورت طریقے سے اس مشین کی ورکنگ ہو رہی ہے ویٹ اس کے اندر جو دیا گیا ہے تھریشر ویٹ ایک دو اور تین یہ تین صورتوں میں اس کا تھریشر ویٹ مینٹین کیا گیا ہے بہت خوبصورت چیز ہے چلنے میں بہترین ہے آفٹر سیل سرویس اس کے ایک مہینے کی ہوتی ہے نارملی اور اس کے ساتھ آپ کو ایک پوری کٹ دی جاتی ہے سپیر کے لیے بھی اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسی طرح کی معلومات کے لیے آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب بھی کر لے کریں